دوستو آج میں آپ سبھی کے سامنے کنفیشن کرنا چاہتا ہوں ایکچولی میں نے اپنے اگزام ٹائم میں کچھ ایسی مستک کی تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت نقصان ہوا تھا میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی وہی مستک کریں سب سے پہلی مستک جب بھی میں اگزام سے پہلے پڑھنے بیٹھا تھا میں خود کو کوسنے لگتا تھا رگرٹ کرنے لگتا تھا کہ میں نے پہلے سے سٹڈی کیوں نہیں کی پہلے سے تیاری کرنی شروع کیوں نہیں کی اس کا سلیشن میں نے یہ نکالا کہ میں نے خود سے یہ کہنا شروع کر دیا اپنے مائنڈ سے یہ کہا کہ میں بیمار تھا اور بیمار ہونے کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پایا بار بار جب یہ بات میں نے اپنے آپ سے کہی تو میرے مائنڈ نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا اور یہ رگرٹ والا پرابلم ختم ہوا اور جب بچا ہوا ٹائم تھا میں اسے آرام سے یوٹیلائز کر پایا سیکنڈ مستک جب کوئیشن پیپر میرے سامنے آتا تھا اس میں جو سب سے tough question ہوتا تھا جو مجھے نہیں آتا تھا اس کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتا تھا اور اس وجہ سے پورا پیپر خراب کر لیتا تھا سارا ٹائم اسی میں لگ جاتا تھا اس کا solution یہ تھا کہ میں اس question کو اپنے سب سے last میں attempt کرنے لگا تھا میں نے اس question کو یہ مانا کہ ایکسام میں ہے نہیں last میں دیکھوں گا اور جب بچا ہوا پیپر تھا اس کو attempt کرنا شروع کیا تیسری مستک ایکسام دے کے گھر آنے کے بعد question paper کو discuss کرنا اس کے بارے میں سوچنا جو کہ بلکل useless ہوتا ہے اب وہ paper آپ دیکھے آ چکے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچائے stop doing that